اوپن مارکٹ میں ڈالر کو ریورس گیر قیمت میں دس روپے کمی تین سو تائیس روپے پر فروخت انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے چھائی آلیس پیسے کا اضافہ تین سو سات روپے دس پیسے پر بند وزارت خزانہ کی جانب سے بچھلی بلو میں ریلیف کا نایا پلان آئی ایم ایف کو اور سال بچھلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے آئی پی پیس کے پندرہ عرب روپے سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ رمہ مالی سال کے لیے آئی پی پیس کو ادائیوں کے لیے پندرہ عرب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے آئی پی پیس کے لیے مختص اضافی رکھن کو بچھلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے چینی مہنگی مزید مہنگی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکے کوئٹہ میں چینی کی قیمت دو سو پندرہ روپے تک جا پہنچی اسلام آباد کراچی پشاور سمیت مختلف شہروں میں قیمتوں کی ڈبل سینچری لاہور خصور اور دیگر شہروں میں ایک کلو چینی ایک سو پیچاسی سے ایک سو نوے روپے میں دستیاب لاہور میں بڑے سٹوروں نے قیمتیں بڑھنے کی پیش نظر چینی کی فاروق محدود کر دی خوشہ والا میں چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے تک جا پہنچی قیمت میں بے تہاشہ اضافے سے چینی عوام کی قوت خرید سے باہر سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ وقت زیادہ نہیں جلد شارٹن سویٹ فیصلہ سنا دیں گے چیف جسٹس عمر اطابندیال دو ہزار بائس میں دو سو بارہ روا برس تین سو چھتیس ریفرنس واپس ہوئے وکیل نیپ منتقل ہونے والے ریفرنس کہاں ہیں انہیں کون پروسیکیوٹ کرے گا ریفرنس واپسی کی وجہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس طرف ہے کیا مبہم قانون قائم رہ سکتا ہے پارلیمنٹ بالا دست ہے ریمانڈ بیک تو نہیں کر سکتے ترخواست کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں قانون کے ماضی سے اطلاق کا مقصد تو یہ ہوا کہ سزا یافتہ مجرم کہے گا میری سزا ختم ہو گئی پیسے واپس کرو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے چیف جسٹس کے دورانے سماتھ ریمارکس پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی جسٹس اجاز الہسن کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے بدنیتی پر مپنی قانون بنایا جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار چیئرمن پی ٹی آئی نیپ ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے خاجہ حارس کے دلائل ایٹرنی جنرل نے پیش نہ ہونے پر ماسٹر کر لی پرویز الہی کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کا حکم موتتل اسلام آدھائی کورٹ کا سادر پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا حکم جسٹس تارک محمود جہنگیری پر مشتمل بینچ نے تھری ایم پیو آرڈر موتتلی کی درخواست میں فریقین کو آئندہ منگل کے لیے نوٹس جاری کر دیا سابق وزیرالہ پنجاب بھی پیش ہوں آئندہ سماعت تک پرویز الہی کسی اشتیال انگیز سرگرمی کا حصہ نہ بنے عدالت نے آرڈر جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا بھی پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم چیف کمیشنر اسلامباد پر پرویز الہی کو عدالت میں پیش کریں جسٹس مرزا وقاس روف کی ہدایت عدالتی حکمات کے باوجود پیش نہ ہونے پر سی پیو راول پنڈی دی پیو اٹک سپریڈنڈن اٹک جیل کو توہین عدالت کے نوٹس جاری جسٹس امجد رفیق کی ادم دستیابی پر جسٹس مرزا وقاس روف نے کیس کی سماعت کی پرویز الہی کہاں ہیں عدالت کا استفسار طبیعت ناسازی کے باعث سابق پوزیرالہ پنجاب کو پیمز منتقل کیا گیا تھا وہاں سے اسلامباد پولیس لائنز شیفٹ کر دیا گیا سرکاری وکیل کا جواب عدالت حکم پر سیشن جج اٹک بھی پیش ہوئے عام انتخابات کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے آئینی طور پر حکومتی نظام میں بڑی تبدیلی نہیں لاسکتے آئین کے مطابق مردم شماری کے بعد ہلکا بندیاں ضروری ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو بلا امتیاز انتخابات لڑنے کے مساوی مواقع مویسر ہوں گے نومائی کو فوجی تنصیبات پر حملہ سماجی عدم توازن پیدا کرنے کی کوشش تھی بشتی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں گردشی قرصہ بشلی چوری اور لائن ڈاوسز بڑے چیلنجز ہیں اتحادیوں کا چھوڑا ہوا اسلحہ اسکریت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا اتحادی افواج کے ان خلا کے بعد منفی صورتحال ہمیں بھگتنا پڑی اس چیلنجز کے سامنے ہار نہیں مان سکتے عالمی برادری ہمیں ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دیکھے نگران وسیر آسم انوار الحق کاکڑ کی غر ملکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائت آوانائی کی کرپٹ افسران کو محتل کرنے کی سپارش اضافی بلوں سے عوام کی حالت بری ہو گئی پار سیکٹر کے افسران کے پاس لائن لاؤسز اور بلنگ کے تفصیلات نہیں انہیں وقت ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے پاور ڈویشن حکام اپنی تمام تر ناہلی آئی ایم ایف پر ڈالتے ہیں پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے جو افسران ناہل ہیں ان کو فارق کیا جائے کمیٹی ارکان کی رائے قلقہ بندیوں پر کام ہو رہا ہے جنوری یا فروری میں الیکشن ہو جائیں گے مہنگائے پر ڈائلاغ کرنے کی ضرورت ہے سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آ سکتا ہے ملک میں تمام کام آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں عدالت تو ہیں آزاد ہیں عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ملٹری ٹوائل کرنے کا قانون حق دیتا ہے آزم نظیر تارڑ کی گفتگو الیکشن کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی اس لیے نواز شریف کے آنے میں تاخیر ہے امید ہے قائد نون لیگ اکٹوبر کے دوسرے ہفتے تک واپس آ جائیں گے چینی سے متعلق فیصلہ ضرور وزارت تجارت کا ہوگا اجازت ای سی سی اور کابینہ نے دی اس آگزار جب آئے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تباہی ہو چکی اس وقت میں اور دیگر بہت سے ساتھی الیکشن چاہتے تھے ہمارے اتحادین تخابات کے حق میں نہیں تھے خاجو آسف کی گفتگو الیکشن کمیشن کے سین میں پولیس افسران کے تبادلوں کی منصوری خادم حسین ورند کو ایڈیشنل آئی جی کراچی تائنات کرنے کا فیصلہ اسد رضا، ڈی آئی جی ساؤت، آسم قائم خانی، ڈی آئی جی ویسٹ تائنات، تنمیر اوٹھو، ڈی آئی جی میر پر خاص اور پرویس چاندیوں کو ڈی آئی جی شہید بنظیر آباد تائنات کر دیا گیا عبدالحمید خوصو، ڈی آئی جی سکھر اور جاوید جسکانی، ڈی آئی جی لڑکانہ ہوں گے پیپلز پارٹی، عوام کے خدمت میں سب سے آگے ہے کام کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انتخابات سر پر ہیں، اس لیے ان کو کراچی یاد آ رہا ہے لاہور اور کراچی میں زمین آسمان کا فرق ہے بارشوں سے لاہور ڈب گیا سی فہہ کاسف علی زرداری نے دیا شہباز شریف کے فور کا پانچ بھی بار افتتاح کر کے گئے مرتضی وحاب کا رد عمل بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات اور انکوائریز کا ریکارڈ لینے کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری وکیل کو ایک ہفتے کی محلت نوٹس جاری جواب طلب کر لیا جسٹس آلیا نیلم نے بشرا بی بی کی درخواست پر سمات کی حضرت داتا گنچ بخش کے تین روزہ ارز کی تقریبات کا آغاز نگران وزیراعلا محسن نقوی نے چادر پوشی کی ارز کے دوران علمی کانفرنس قررات ناتقانی اور محافل سما کا انعقاد ہوگا سات سپتمبر کی رات خصوصی دعا ہوگی ظاہرین کی توازوں کے لیے لنگر کا وسیع پیوانے پر انتظام سیکیورٹی کے لیے ایک سو پچ پنسسٹیوی کیمرے نصب تین ہزار سے زائد پولیس سہل کا ارتائنات ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاش کشمیر پر میں شیٹر ڈاؤن اور پیاجام ہرتال صدر بار کی قیادت میں ریلی اور دھرنا بار کانسل کی کال پر عدالتوں کا بائیک آٹ وکلا پیش نہ ہوئے پونچ ڈیویزن میں بھی مکمل ہرتال عوام سڑکوں پر نکل آئے ہوئی رٹا آزاد کشمیر میں مہنگائی بشلی بلوں پر ٹیکسس کے خلاف بھرپور احتجاج شیخ اپورا میں خواتین کا مظاہرہ بہاول پر میں مہنگائی کے خلاف ایپ کا ملازمین سڑکوں پر نکل آئے بشلی بلوں میں ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ